موسیقی لے کر آخر تک ضرور ویڈیو کو دیکھنا ہے پنجاب میں جو کابینہ نے منظوری دے دی ہے پندرہ فیصد ڈیسپیارٹی ریڈکشن الانوز جس کا نام جو ہے وہ سپیشل الانوز رکھا گیا تھا پنجاب میں اس کی منظوری دے دی گئی ہے زمنی گرانٹ دوہزار اکیس بائیس کے حوالے سے اس کی منظوری دی گئی ہے اور اسی طرح بجل دوہزار بائیس تیس کے حوالے سے پندرہ فیصد ایڈ ہاک ریلیف کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے سرکاری م ملازمین کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب بھی پنشن اسی طرح بڑھائے گا جس طرح وفاق نے بڑھائی ہے یعنی دس فیصد یکم مارچ سے سرکاری ملازمین پنشنرز کو ملیں گی اور پانچ فیصد جو ہیں وہ اب بجٹ میں بڑھا رہے ہیں دوہزار بائیس تیس کے حوالے سے تو ٹوٹل پنشن بھی جو ہے وہ پندرہ فیصد بڑھائی جا رہی ہے تو اس کی منظوری کابینہ نہیں دے دی ہے بجٹ جو ہے وہ صبحی اسمبلی میں پی اپوزیش کریں گے اپوزیشن لیڈر کا تقرر بھی کر دیا گیا تحریک انصاف کے سبتین خان کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں اس کے ساتھ کے پی کے حوالے سے ایک قدم کے پی کے نے آگے بڑھائے اور سرکاری ملازمین کی ترقہوں میں سولہ فیصد اضافہ کر دیا ہے اور اسی طرح پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کر دیا ہے تو کے پی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہے جنہوں کہ تریسٹھ ہزار ملازمین کو مستقل کرنے کی من منظوری انہوں نے دے دی ہے اسی طرح ہیلتھ کارٹ کے حوالے سے بھی رقم رکھی گئی ہے اور یہ اقتماد جو ہیں وہ کے پی کے کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے تو یہ خوش خبریاں ہیں خوش خبریوں کے دن ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ نے بھی اس کو آگے شیئر کرنا ہے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن لے کر تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ